وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرٍ وَحْلُ الْتَطَمِّ اللِّ ثَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ وَجَلِّ وَزِيرًا مِّنْ نَخْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت تیس اور جن لوگوں نے کفر کیا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یقین آسمان اور زمین دونوں بہم ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو پھار کر جدا کیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے اللہ اکبر قرآن اس کے اجاز اس کے موجزے کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ عجز کرنے والی کتاب ہے اب قرآن کے اجاز کا دوسرا پہلو علوم معرفت کچھ وہ چیزیں جن کو ہم نے حاصل کیا یعنی ایک وائیڈ نالج کے ذریعے ہم نے جن کو سمجھا اور سائنسی حقائق کیونکہ سائنس پر ہمارا یقین زیادہ ہے قرآن کے مطلق قرآن کی جو باتیں آج سے چودہ سو پچاس سال پہلے یا چودہ سو سال پہلے کہیں گے آج ایک ایک بات واضح ہو رہی ہے اور کیوں نہ واضح ہو حالق جس کا یہ کلام ہے جب کسی ایک اچھے شخص کے کول و فیل میں تضاب نہیں ہو سکتا تو کیسے ہو سکتا ہے جو حالق ہے جو مالک ہے اللہ اکبر پورے دنیا کو جس نے سنبھالا ہوا ہے جس کی کائنات اتنی وسط والی ہے اتنی بڑی ہے کہ اس میں زمین ایک دوڑ سے زیادہ حضیت نہیں رکھتی کیسے ہو سکتا کہ اس کی بات میں تبدیلی ہو سائنس اپنے نظریات بدلتی رہتی ہے اور آج الحمدللہ بہت ساری چیزیں پوری طرح واضح ہو گئی کہ اللہ کا یہ قرآن کتنا حق ہے بورس بکائے فرانس کا ایک معروف سرجن اس کے پاس کہتے ہیں کہ شاہ فیصل کے علاج کے لئے تو اس نے کہا شاہ فیصل سے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے ٹرانسلیشن پڑھی ہے قرآن کی لیکن مجھے تو کوئی خاص بات سمجھ نہیں ہے مطلب مجھے کوئی متاثر نہیں کیا تو شاہ فیصل نے کہا کہ تم اس طرح کرو عربی سیکھو اس کے بعد قرآن پڑھو پھر کہنا مجھے پھر بتانا اور پھر اتنا ہی نہیں کیا بلکہ ایک ٹرانسلیٹر بے دیا جس کو فرنچ بھی آتی تھی عربی بھی آتی تھی اس کو چکھائے اور وہ اتنا مسروف سرجن تھا اس کے بعد جو اس نے لوزانہ کے دو دو تین تین گھنٹیں نکالے عربی سیکھنے لئے اور پھر جب عربی کے ساتھ قرآن کو پڑھا تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسلام قبول کیا مسلمان ہوا اور قرآن کے سائنسی پہلو جب اس نے دیکھے تو کہتا ہے کہ قرآن کے سائنسی پہلو نے تو مجھے حیران اور حقا بکا کر کے رکھ دیا اور اس نے قرآن کے حقانیت پر بائبل قرآن اور سائنس نامی کتاب لکھی بڑی مشہور کتاب لکھی ہے اور ثابت کیا کہ بائبل میں بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں ایسی باتیں جس کا سائنس کے ساتھ کو تعلق نہیں اور قرآن کی ہر بات حق ہے اللہ حق اور کتاب کے آخر میں اس نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر اگر گوھر کیا جائے یہ بات ناقابل تصور ہے ناممکن ہے کہ قرآن کسی بشر کا کلام ہو تھوڑا سا آج سائنسی کا ایک پر ہم بات کریں گے بگ بینک تھیوری جو ابھی معلوم ہوئی فلکی طبیعت جو ماہر فلکیات ہیں کہ ماہرین اپتدائے کائنات کی وضاحت ایک ایسے مذر کے ذریعے کرتے ہیں جسے وسیع طور پر قبول کیا جاتا ہے جس کا جانا پہشانا نام بگ بینک ہے بگ بینک کے بارے میں آپ نے سوچاؤ گا بڑا دماغہ یعنی عظیم دماغہ بگ بینک کے ثبوت میں گزشتہ کئی اشروعوں کے دوران مشاہدات تجربات کے ذریعے ماہرین فلکیات و فلکی اور اس کے علاوہ فلکی طبیعت کی جمع کردہ معلومات موجود ہیں بگ بینک کے مطابق ابتدا میں یہ ساری کائنات ایک بڑی کامیت کی شکل میں تھی یعنی ایک ہی تھی پھر ایک عظیم دماغہ ہوا یعنی بگ بینک ہوا جس کا نتیجہ کہکشاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا پھر یہ کہکشائیں تقسیم وگڑ ستارے سیارے سورت چاند وغیرہ اسی طرح دوسرے جو سیارے ہیں جیسا زمین بھی ایک سیارہ ہے کیسے سورت اختیار کر گئی کائنات کی اتداء اس قدر منفرد و رچوتی تھی کہ اتفاق سے اس کے وجود میں آنے کا کوئی احتمال نہیں بلکہ صفر ہے لوگ کہہ دیں جی خودی مادہ پھٹا مادے سے تحلیل ہوا چینج ہوا پھر یہ سب کچھ ہوا ٹھنڈا ہوا تو سائنس ہوت کہتی ہے کہ اس کا تو احتمال ہی نہیں یعنی زیرو پرسنٹ بھی امید نہیں ہے صفر بھی پرسنٹ امید نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بنی ہو اللہ حکر سورہ الانبیاء کی آیت لیتے ہیں ایک ایس اللہ نے سارے چودہ سو سال پہلے اس بگ پینک کا انکشاف کیا تھا اللہ حکر جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پروریم کے شروع میں اللہ پہلے نے کہا کہ یہ لوگ غور فکر نہیں کرتے کہ زمین آسمان کی سب کچھ کائنات آپ سے ملی ہوئی تھی ہم نے اس کو پھارا بھگ بینک اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی کے ساتھ پیدا گیا اللہ حکر تحقیق کرتے جائیں کیا آپ بھی مان نہیں لگے بھلا کیا آپ بھی مان نہیں لاتے اس کے علاوہ آپ بوٹنی میں آجیں اللہ حکر پودوں پر رسرچ کرنے والے نباتیات جتنے بھی ہیں بوٹنی کے جتنے بھی ماہرین تھے انہوں نے جب رسرچ کی تو ایک چیز ان کو پتہ چلی کہ ہر پودے میں نرورماتہ بھی ہے جتنے بھی بوٹنی کے پڑھنے والے تھے اور جتنے بھی اس پر تجربت کیے ہیں ایون پودوں میں کیا پھلوں اور پھولوں میں بھی آپس میں نرورماتہ ہیں اور ایونی سیکسل بھی ہو تو دو ایک جیسے بھی ہو تب بھی ان میں بھی آپس میں ایک تعلق ہے اللہ حکر پرانے زمانے کے انسان کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ پودوں میں بھی جانورو کی طرح فی میل اور میل یعنی نرورماتہ ہوتے ہیں البتہ جدید بوٹنی نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ہر پودے کی نرورماتہ ہوتی ہے اور اس کے بغیر پیداوار بھی نہیں ہوتی ایک واقعہ بڑا خوبصورت آتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آئے تو آپ نے کہا کہ تم یہ کجور کے درہت اس طرح نرورماتہ کر کے لگاتے ہو تو اسے نہیں لگاؤ تو جو بھی قدرت خودی کر دے گی تو انہوں نے اس طرح لگا دیا تو فصل کام ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانتہ عمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے طریقے الفاظ ہیں صحیح بھاری میں ہیں کہ میں تو تمہیں اس طرف رہنمائی کرنے گیا ہوں باقی رہ کے دنیا کے معاملے تو تم ان کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو تو بارال پھلوں میں بھی اسی طرح پھلوں اور پھولوں میں بھی نرورماتہ ہوتے ہیں اور قرآن نے اس کے انشاء بہت پہلے کر دیا سورہ تاہا کی آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر بیس آیت ریپن میں اللہ فرمارے وَانْزَلَا مِنَ السَّمَائِ مَاعَن کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا بارش کی صورت میں فَاخْرَدْنَا بِهِ عَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتِن شَتَّ اور ہم نے اس کے ذریعے پودو کے جوڑے پیدا کیے جو ایک دوسرے سے جوڑا جوڑا ہیں جوڑے بھی ہیں اور جوڑا جوڑا بھی ہیں یعنی نرماتا کی شکل میں ہیں سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت تین میں اللہ فرمارے وَمِنْ کُلِّ سَمَرَاتِ جَعَالَ فِيحَا زَوْجَائِن اسی طرح ہم نے فلوں کے بھی جوڑے پیدا کیے قرآن یہ باتیں ساری پہلے بتا رہا ہے کہ فلوں کے بھی جوڑے پیدا کیے اس میں بھی اللہ فرمارے ہیں اور پھر اللہ فرمارے ہیں سورہ زاریات آیت چاس میں سورہ نمبر کعون وَمِنْ کُلِّ شَئِن حَلَقْنَا زَوْجَائِن ہم نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں منایا دن اور رات کا جوڑا روشنی اور اندیرے کا جوڑا ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا زندگی اور موت کا جوڑا اچھائی برائی دیکھتے دیں کہ ہر چیز یہ تو میں نے وہ چیزیں جو ہوتی ہیں ورنہ ہر چیز کا جوڑا ہے کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کا جوڑا ہے پھیلتی ہوئی کائنات کے بارے میں انیس سو پچیس میں امریکہ کے ماہریں فزکس تھا جو بڑا ماہر تھا ایڈون حبل اس کا نام آتا ہے اس نے اس عمر کا مشاہدہ تی ثبوت فرام کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں یعنی کائنات پھیل رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور یہ بات آج مسلمہ سائنسی حقائق میں شامل ہے یعنی یہ اب پروف ہو جکا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے بہت ساری آیتیں ہیں میں صرف کچھ آیتیں ایک ایک آیتیں اس لئے پیش کر رہا ہوں قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ وقت کو اور نضاقت کو ہم زیادہ موجود کو لے لیں سورہ ذاریات سورہ نمبر ایک آون آیت سنتالیس من اللہ فرمارہ ہے اور آسمانی کائنات کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بڑی قوت کے ذریعے منہ اللہ فرمارہ ہے اور یقین ہم اس کائنات کو وسط اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں یہ کائنات بڑھتی جا رہی ہے آہیت ساتھ بڑھتی جا رہی ہے قرآن کا علم جنین ایمبریالو جی اللہ اکبر ہمیں اپنے اوپر بگور کرنا کہ ہم کیسے پیدا ہو رہے ہیں ایمبریالو جی اسی طرح ایمبریالو جی کے مشہور سرجن ڈاکٹر کیتھر مور کہتے ہیں جنہوں نے ایمبریالو جی پر جو ان کی ٹیسٹ بوک ہے وہ پر آئی جاتی ہے کہ جب میں نے قرآن پڑا تو حیران رہ گیا ششدہ رہ گیا حق کا بقا رہ گیا ایمبریالو سے ایک بچہ بننے کی جو مختلف سٹیج اور حالتیں ہم نے آج بڑی بڑی مایکروسکوپ لگا کر بڑی بڑی مشینیں لگا کر چیک کی ہیں اور ہم نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں قرآن نے اس کے بارے میں چوتہ سو سال پہلے معلومات فرام کر دی تھی اور پھر الحمدللہ قرآن پر قریب وہ بھی مسلمان ہوا قرآن کے اجاز دیکھتے جائیں موجز سے دیکھتے جائیں اللہ کرے ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں دعویٰ لگتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے لیکن اس کو کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے نصیت حاصل کرتے ہیں اس پر گورو فکر کرتے ہیں کتنے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں کہ کیا میں کرتا ہوں کیا میرے کاروالے کرتے ہیں سورہ تارک لے لیتے ہیں سورہ تارک میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ نمبر چیاسی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں پس انساں کو اور تو کرے کہ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے کس چیز سے پیدا ہوتا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو کہ نکلتا ہے سینے اور پیٹ یعنی ریر کی ہڈی کے پاس ہے اللہ حکر مردانہ اور زنانہ جو بھی ہمارا ہمبرمہنک سٹیجز ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے جو انسان سے مرد سے جو نتفہ نکلتا ہے جو کترہ نکلتا ہے منی کا اور اسی طرح عورت کی طرف سے جانے والا جو پانی ہوتا ہے وہ ریر کی ہڈی گیارویں اور بارویں پسلی کے درمیان سے نمو پذیر ہوتا ہے قرآن نے اس بات کو چودہ سو سال پہلے بتایا آج پتا چلا پھر اللہ کہہ رہے ہیں سورہ سیدہ سورہ نمبر جو ہے بتیسے آیت آٹھ میں اللہ فرما رہا ہے پھر اس کی نسل کو ایسے ایسے حلاسے سے ایسا ست جو حلاسہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا حکیر پانی سے اللہ فرما رہا ہے جو حکیر پانی کا جو حلاس ہے اس سے ہم نے چلایا عربی لفظ سلالہ سمراد کسی مائے کا بہترین حصہ یا وہ حلاسہ یہ جوہر ہے جو اس کا پورا جوہر ہوتا ہے جس میں پوری طاقت ہوتی ہے یا کسی چیز کو میں نے مثال دی دی پہلے بھی کہ اگر کسی دودھ کو اگر 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 بالنے پر رکھ دیا جائے اور ہلکی آگ پر رکھ گئے تو اس کا ایک حلاسہ تیارہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے ایک پاودود شاید کچھ کچھ تولے رہ جاتا ہے تو یہ حلاسہ ہے سمجھانے کے لیے دیکھیں سورہ دہر جو ایک مرد کی طرف سے آتا ہے ایک عورت کی طرف سے مخلوط آپس میں ملے ہوئے دونوں سے پیدا گیا لہٰذا آپس میں ملے ہوئے مایات یعنی مردانہ اور زنانہ پانی سے پیدا کیا سورہ قیامہ میں اللہ فرمانے کیا تم ایک پانی کا خطرہ نہیں تھے ایک منی کا خطرہ جو ٹپکایا گیا کہاں ٹپکایا گیا رحم مادر میں پھر اللہ فرمانے سمکانا علاقتن فخلق فسو پھر اس نے تمہیں ایک گوشت کا لوتھرہ بنیا پھر اس سے تمہارے جسم کو بنایا اللہ اکبر تمہارے جسم کو اعضاء کو درست کر دیا فاجعالا من حزوجین زکرہ والانسا اور پھر اللہ فرمانے کے اس کے ذریعے ہم نے تم میں سے مرد اور عورتیں دونوں کی سمیں پیدا کی سائنس کہتی ہے کہ جو بھی جینڈر کا جو بھی مسئلہ ہے وہ باپ کی طرف سے آنے والے نطفے میں ہوتا ہے کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا تانے اللہ اکبر عورتوں کے دی جاتے ہیں کہ یہ بیٹی ہی پیدا کرتی ہے حالانکہ یہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے بہرحال سورہ زمر کے آیت لے لیتے ہیں آیت نمبر چھے اللہ فرمانے یحلوکوکم فی بتونیم مہاتکم وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماں کے پیٹوں سے تین تین بریق پردوں میں ہیں اندھیرے پردوں میں ہیں اللہ اکبر پردوں کے اندر اور ایک کے بعد تمہیں ایک سٹیج میں تبدیل کرتا رہتا ہے حالقہ مزغہ عزامہ پھر اس پہ وہ چلاتے ہیں انشاءاللہ انہائتوں کو ہم کریں گے کہ وہ چوٹی کے آیات ہیں سورے مومنون کی انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے ڈاکٹر کیتھل مور جو ہے ان کے مطابق قرآن پاک میں جن تین تاریخ پردوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تمہیں تین تین بریق تاریخ پردوں میں تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر تمہاری پروچ کرتا ہے تمہیں بناتا ہے اللہ اکبر کیسی صورت گریہ ہو رہی ہے کیسے بنتا ہے کبھی انشاءاللہ وہ ایک وقت ہوا تو اس پر وہ بھی بات کی جائے گی کیونکہ میں نے جب پڑا تھا تو میں ابھی حیران رہ گیا تھا کہ کیسے اللہ صاحب کچھ کھا رہا ہے کیسے پروٹیکشن دے رہا ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں پال رہا ہے کتنی چیزیں ہیں جو ایسے ہمارے جسم میں کوئی چیز ہو تو اس کو تباہ کرنے کے لیے سارے ہمارے جسم کے جو سیل وغیرہ آجاتے ہیں اور اللہ ان کو کیسے حتم کار رہا ہے کیسے پروٹیکشن ہو رہی ہے کیسا نظام ہے اللہ اکبر سرے واقعہ میں لگے رہے ہیں کہ کیا جو پانی تم ٹپکاتے ہو اپنی بیویوں کے رہم میں کیا تم اس سے بچہ پیدا کرتے ہو کہ اللہ پیدا کرتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کیا کیا کنٹیبیوشن ہے ہم سمیتے ہیں کہ میں نے پیدا گیا اللہ اکبر کیا اوقات بارہ ورڈ ڈاکٹر کیتھل مور کہتا ہے کہ یہ جو تین پردوں کا تین اندھیرے پردوں کا تو تذکر آیا ہے قرآن میں وہ تین یہ درجہ زہل ہیں ایک شکم مادر کی اگلی دیوار یعنی ماں کا پیٹ جو نظر آتا ہے ہمیں وہ نمبر دو رہم کی دیوار رہم جس میں بچہ پروش پاتا ہے اور تیسرا کبھی آپ دیکھیں گے بچہ جس چلی میں لپٹا ہوتا ہے تین تین پردوں میں اللہ کیسی زبرتس پتائش دے رہا ہے آنکھیں ہیں تو وہ برابر ہاتھ ہیں تو وہ برابر کان ہیں تو وہ برابر اللہ پر پاؤں برابر انگلیاں برابر کون کا رہی ہے یہ سب پوچھ کیا ہے تو میٹک مشین ہے اندیرے میں تو کمشینیں بھی نہ کام کریں اس پر جو چوٹی کے آیات ہیں اس کا میں ذکر کرتا ہوں سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت بارہ تیرہ چودہ میں اللہ فرمارے ہیں اللہ فرمارے ہیں کہ ہم نے بلہ شبہ انسان کو یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے حلاسے سے پیدا کیا پھر ہم نے اس کو نتوہ بنا کر محفوظ جگہ یامنی رحم مادر میں محفوظ کر دیا پھر اللہ فرمارے ہیں پھر اللہ فرمارے ہیں ہم نے اس نتوے کو پرورش دی جمع ہوا خون بنایا پھر اس جمع ہوا خون میں ہم نے اس اللہ کا کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز جو ماں کے رہم کے ساتھ جا کے لٹک جاتا ہے بلکل وہ سٹیج یہ ہیں اگر آپ کا بھی تصویر دیکھیں نتوے تو آپ حیران لے جائیں گے کہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے جو بتایا خوب ہو اسی طرح بچہ ماں کے پیٹ میں پھرش پا رہا ہے اللہ کہہ کہ ہم بھی ہم بھی شعوری طور پر مسلمان ہوں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بنیں پڑھے پڑھے قرآن کتنا زبردست کلام ہے اور ہم اس کو صرف قسم کھانے کے لئے رکھتے ہیں یا بیٹی کی شادی ہو تو اس کو سر پر رکھ کر رخصت کرتے ہیں قرآن تو اللہ کہہ رہے ہیں سورہ العراق میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے قرآن لگا کے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے رحم کیا جائے اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے نتوے کو جمع ہوا خون بنایا پھر ہم نے جمع ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیا اس بوٹی میں ہڈیاں پیدا فرمائی پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوش چھ رہا یعنی پٹھے چھ رہے سمہ انشانہو حلقن آخر پھر ہم نے اس کو ایک اور ہی صورت بنا دیا خوبصورت بچے کی صورت دیکھ کے انسان کو پیار آتا ہے اللہ حکم فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسْنُ الْحَالِقِينَ تو کتنا ہے وہ پھیڑے کے سیر وغا اللہ جو خوبصورت طریقے سے جو جوڑنے والی ہیں اللہ فرمائے وَفِ الْعَرْضِ زمین پر بہت سانی نشانیاں ان لوگوں کے لئے دیکھے تو صحیح غور تو کرے کھول آگ زمین دیکھ سما دیکھ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ دیکھے تو صحیح اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَقْتِ اللَّا فِي اللَّيْلِ وَنَّهَارِ اللہ فرمائے دن و رات کا آگے پی چھانا اور آسمان و زمین کی پیدائش میں نشانیاں اقل مندوں کے لئے سورہ زاریات سورہ نمبر بیس اور اکیس میں اللہ فرمائے نشانیاں ہیں زمین میں ان لوگوں کے لئے جو یقین کرنے والے ہیں اور تمہارے اندر کتنی نشانیاں ہیں کیا تمہیں نظر نہیں آتی تمہارا دل تم درکا رہے ہو کہ اللہ درکا رہا ہے دل ایک دن میں کتنے گیلن پھون جو ہے پمپ کر کے جسم کو مہیا کر رہے کیسی اختکار نظام ہے میں اور آپ سو رہے ہیں اور دل چل رہا ہے دل ہتم ہو جہے وہ بھی درک نہ بند کر دے کون چلا رہے ہیں اس کو کون ہے جو گردے کا کام کتنا گردوں کا کام تو دیکھے کہ کیا ہے کتنے کتنے بڑی مشینیں لگا کے بھی انسان ڈیلیسز گلا کے بھی کتنے دیر کیسی حالت میں جیتا ہے کتنے کتنے بڑے اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے یقین کریں ایک ایک چیز جگر کیا ایک ایک چیز ایک ایک چیز کو کرتے جائے آنکھیں کیا کتنے پردے ہیں اس میں کتنے سینکروں پردے ہیں کیسے کیسے وہ پکچر کو کیج کرتا ہے تمہارا کیسے سارا اس جزام جالنا ہے اللہ فرمارے اوفی انفسی کم اور تمہارے اندر بھی اور اللہ نے کہا ہے چودہ سو سال پہلے اور آج بھی انشاءاللہ یہ اللہ کی کتاب کی ہر نشانی ہمارے سامنے اور بھی واضح ہوتی رہے گی سورہ حامی مسجد آیت نمبر جو ہے تریپن ہے سورہ نمبر تالیس ہے اللہ فرمارے سانوریہم آیاتینا فیل آفا کی وفی انفسیہم ہم انقریب ان کو اور بھی نشانیت دکھاتے رہیں گے سانوریہم آیاتینا فیل آفا کی انہو الحق یہاں تک کہ ان کے لئے یہ واضح ہو جائے کہ قرآن کا یہ ایک لفظ حق ہے کیوں نہ حق ہوگا اور بالحق کی نظر کیونکہ حق کے ساتھ یہ نازل کیا گیا ہے اور جس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ بھی حق ہے یہ قرآن کا ایک لفظ حق ہے اور کیا تیرے رب کا ہر بات کا شاہد ہونا کافی نہیں ہے کیا اللہ کا اس بات کا گوہی دینا کافی نہیں ہے اللہ کرے کہ زمان سے نکلے اللہ کرے کہ دلوں کو جو زنگ لگا ہوا ہے وہ دور ہو اور ہم قرآن کو پکھرے ہاتھ جا کر میں آپ سب جتنی دیر عربی اتنی نہیں آتی کہ ہم قرآن کو براہ را سمجھ سکے کم از کم اتنا ضرور کرے میں اور آپ کہ ہم قرآن جو ہے کھولیں اور اس کا ترجمہ پال لیں سادہ ترجمہ انشاءاللہ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ یہ قرآن جو ہے میں کھول رہا ہوں نیت کے ساتھ صرف صرف اللہ تُس سے رہنمائی چاہتا ہوں اللہ جو باتیں مجھے سمجھ میں آرہی وہ ٹھیک ہے اور جو نہیں سمجھ میں آرہی اللہ تو ان کو مجھے سمجھنے کے لئے بھی کوئی ذریعہ بنا دے کسی کو ذریعہ بنا دے اللہ اکبر اللہ یہ آیت بار بار دوہر آ رہے ہیں سورہ کمر میں چار دفعہ کہ ہم نے قرآن کو نصیت کے لئے آسان کیا ہے بس ہے تم میں سے کوئی جو نصیت پکڑے وَاہِرُوا دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ شَدُ لَا إِلَهِ الْا نَتَا اَسْتَقْفِرُكَ وَا اَتُوبُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُهُ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِينِ الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا أَجْرًا